شروع سے اس کی کمزور ذات کو کسی باپ کے نام کا دھبا لگ چکا تھا تو شاید اس کی تعلیم و تربیت میں بھی پوری توجہ ہوتی لیکن اسے ابتدائی سے پیسے بٹوڑنے کے دھب پر ڈال دیا گیا بائی جی کے ہر حریدار کو باپ بنا کر وہ جونگ کی طرح اس سے لپڑ جاتا اور اس وقت تک خلوت سے سرکنے کا نام نہ لیتا جب تک بن بلائے باپ سے دو چار روپے نہ ہتھیا لیتا ابتدائی تربیت کے بعد چوری چکاری اور مار دھاڑ میں اس نے ملکہ حاصل کر لیا پھر اس کے ہاتھوں ایک دو قتل بھی ذرزد ہو گئے لیکن گواہوں اور کسی ٹھوہ ثبوت کی عدب موجود کی کے باعث وہ قانون کی گریف سے آزاد ہی رہا اور آہرکار منشیات فروشی احتیار کر لی اس کا اندازہ تھا کہ کم از کم حطرات مول لے کر وہ مختصر ترین مدت میں پیسہ کمانے کے لیے بہترین پیشا تھا اس دھندے میں اس نے حاصل مال اور نام کمایا تھا منشیات سے تعلق جملہ امور میں اس کی رائے دہان سے سنی جاتی تھی لیکن اسے دو کس بات کا تھا کہ مال کی پکڑ دھکڑ کی سلسلے میں ہونے والی میٹنگ میں اس کی آواز صدر البسر ثابت ہوتی تھی جمع ہونے والے سب لوگ اپنی اپنی بولیاں بول کر کسی نتیجے پر پونچے بغیر منتشر ہو گئے لیکن مکنہان کا ذہن مسلسل اس مسلے میں الجا رہا آبگاری اور پولیس کی کاروائیوں کی نتیجے میں اپنی سرگرمیوں سے آرزی طور پر دستبداری اسے توہین آمیز محسوس ہو رہی تھی وہ اتنی مالی وسائل کا مالک تھا کہ چند روز کی آمدن اس کے لیے بے وقت تھی بس یہ توہین اور شکست کا احساس ہی تھا کہ وہ مسائب کی ناگہانی آگاز کے بارے میں سوچے جا رہا تھا پھر اس کے ذہن میں آیا کہ عبداللہ جیسے کروڑ پتی سے لے کر تھاکر جیسے بے مایہ دلال تک اس جلاس میں موجود تھے لیکن اسہ ہان غیر حاضر تھا جسے مقربہان کی موت کی صورت میں سب سے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا تھا اسہ ہان کا شمار چہر کے پردہ نشین منشیات فروشوں میں ہوتا تھا ہدھ سامنے نہ آ کر وہ اپنی دانس میں ہدھ کو محفوظ تصور کرتا تھا لیکن بازار میں دھندہ کرنے والے بہابہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ مقربہان شہر میں کس کا مال بیچتا ہے اور مقربہان کچھ دن پہلے پر اسرار طور پر مار ڈالا گیا اس کا مطلب تھا کہ عیسیٰ ہان اپنے سب سے وفادار آدمی سے محروم ہو گیا اور اس قابل نہیں رہا کہ حالات معمول پر آنے پر بھی مال بازار میں پہنچا سکے اس کی رگوں میں کبالی ہون دوڑ رہا تھا لہٰذا اسے مقربہان کی ہلاکت پر وہم ہونا چاہیے تھا کاروبار کے لیے نہ صحیح مقربہان کی قاتلوں تک رسائی کی فکر میں اسے جلاس میں آنا چاہیے تھا لیکن وہ غیر حاضر رہا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بزاتے خود عیسیٰ ہان سے مل کر یہ نکتہ صاف کرنے کی کوشش کرے گا عیسیٰ ہان نے اپنے دفتر میں اس کا استقبال تہیر آمیز گرم جوشی سے کیا آج تم کیسے در نکلائے مکھن ہان اسے پر جوش مصافحہ کرتے ہوئے سوال کیا اکیلے میں کوش بات کرنا ہے عیسیٰ ہان مکھن ہان نے سنجیدگی سے کہا اور عیسیٰ ہان ہاتھ تھام کر اسے دفتر کے اکمی کمرے میں لے گیا جہاں فرش پر دبریز کالین کے ساتھ کئی گھاؤ تکیے بھی دیواروں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے اندر پہنچ کر عیسیٰ ہان نے دروازہ بند کر لیا تو میٹنگ میں نہیں آئے مکھن ہان نے اس کے ہمراہ کالین پر بیٹھتے ہوئے براہ راس مطلب کی بات چھیر دی ہاں پیغام تو ملا اس نے حیرت سے کہا لیکن میری سمجھ میں نہیں آسکا کہ تمہاری برادری کے جلاس میں میرا کیا کام تھا برا نام آننا عیسیٰ ہان مکھن ہان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا ہم بازار میں آنکھیں کھول کر رہتے ہیں اور برادری کے اندر بہر والوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تمہیں اپنا سمجھ کر اسے ہم اجتماع میں بلایا گیا تھا کیوں اسہان نے تیوریاں چڑھا کر سوال کیا یاری دوستی اپنی جگہ لیکن تمہاری لائن سے اپنا کیا واسطہ جاننے والے جانتے ہیں کہ مکرب ہان تمہارا مال بیشتا تھا مکھن ہان نے گہرا سانس لے کر کہا تم اسے انکار نہیں کر سکتے خدا غارت کرے اسہان مٹھیاں بینچ کر وسیلے لہجے میں بولا بدنام کر دیا مجھے اس خدای ہوار نے وہ اپنے فیل کا حجز مدار تھا مجھے کیا معلوم کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے بورے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے میں اس کا شریک کیوں ہونے لگا وہ کس طرح پکڑائی دینے کے لئے تیار نہیں تھا اس کا رویہ دیکھ کر مکرہان حیران رہ گیا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اچھی طرح سوچ لو اسہان اگر یہی بات ہے تو اب بازار میں تمہارے نام سے دھندا کرنے والے بے دریگ مار دیے جائیں گے اسہان کے جہرے پر ایک لہزے کے لئے تشویش کے سائے دوڑ گئے مکرہان کو امید ہوئے کہ شاید اس کا وار کاریگر ہو گیا لیکن اسہان نے فوراں ہی سنبھال لیا اور پرسکون لہجے میں بولا دھندا کرنے والے موم کے پتلے نہیں ہوتے مکرہان لیکن میری طرف سے تمہیں پوری اجازت ہے میں نے کبھی غلط دھندا کیا ہے اور نہ کروں گا کل کو اگر تمہود آ کر میرا آدمی کہنا شروع کر دو تو مجھے کیا علم ہوگا مجھے تو مکرہان کے مرنے کا بھی بعد میں پتا چلا کہ وہ بازار میں چرس سپلائی کرتا تھا میرا یہاں آنا بے سود ثابت ہوا اسہان اسہان نے اٹھتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا میرا حیال تھا کہ تمہارا پرانا نمک ہوار تھا اور کچھ نہیں تو تم اس کے ہون کے لئے ہی مجھ سے تعاون کرو گے وہ میرا وفادار تھا اور مجھے اس کی موت کا کلک ہے مکنہا لیکن میں اس کی موت سے لا تعلق ہوں وہ اپنی وجہ سے مارا گیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں ان دونوں نے مسکراتے ہوئے الودائے مسافحہ کیا اور لڑکا مرگوں کی سی چمک لیے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے بولا مکنہا نے بھیر بار کی وجہ سے اپنی گاڑی اس کے دفتر سے ہاسی دور چھوڑی تھی وہ بوجھل قدموں سے ایک طرف چل دیا لیکن داستے ہی میں مستریوں جیسے لباس کے ایک دراز کامت شخص نے اسے آ لیا صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے ادھر اگلے نکر پر آ جاؤ تیز سرگوشیانہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ شخص صورت کے ساتھ آگے بڑھتا گیا اس کے حلیے سے مکنہا نے اندازہ لگا لیا کہ ٹرکوں پر کام کرنے والا کوئی مستری یا کلینر تھا لیکن پولیس راہ رویے کا سبب فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہ آ سکا مکنہاں کار سٹارٹ کر کے آگے روانہ ہوا تو وہ شخص نکر پر کھڑا تجسوس آمیز انداز نے اکب سے آنے والے شخص کا جائزہ لینے میں مصروف تھا مکنہاں نے دوبارہ گاڑی کو بجایا تو وہ چونکا اور اس کا اشارہ پاتے ہی لپا کر کار کی طرف آ گیا بیٹھ جاؤ مکنہاں نے کہا اور وہ پھرتی سے اس کے برابر والی نشیز پر بیٹھ گیا مکنہاں نے گیر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی دراز کامت اجنبی شخص چند ثانیوں تک بیچانی سے پہلو بدلتا رہا پھر ٹریفک صاف دے کر بھرائے ہوئی آواز میں بولا اسحان اول درجے کا جھوٹا آدمی ہے وہ ساری باتیں تم سے چھپا رہا ہے مکنہاں اسی کے کام میں مارا گیا ہے مکنہاں نے سر گھما کر تیکھی نظروں سے اس کا جائز علیا اور ہوشک لہجے میں بولا بہتر ہوگا کہ پہلے اپنا تارف کروا دو مکنہاں میرا بھائی تھا اسے مجھے اسحان کے کلینر بھرتی کرایا تھا وہ بتانے لگا میرا نام اکربہان ہے میں اس سے ایک ڈیٹھ گھنٹے پہلے مکربہان میرے اور سلطان شاہ ہم تینوں اندھیرے میں ایک آدمی کے بنگلے میں اترے تھے وہ ہم سے ڈھر کر بھاگ نکلا اور مکربہان ہمیں واپسی کا حکم دے کر اس کے پیچھے چلا گیا رات کو وہ وڈیرے پر واپس نہیں لوٹا اگلی صبح اپنی کار میں اس کی لاش ملی اس کے انکشاف پر مکنہان چونکا مگر لہجے میں ادم دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے بولا تمہیں یہ سب پولیس کو بتانا چاہیے تھا میرے پاس کیوں چلے آئے اسحان نے ہم دونوں کو زبانے بند رکھنے کا حکم دیا ہے اکربہان نفرت آمیز لہجے میں بولا وہ مکربہان کے قاتلوں سے مل گیا ہے یا پھر پولیس سے ڈرتا ہے مگر صاحب مکربہان میرا بڑا بھائی تھا میرا ہون اُبل رہا ہے اسحان کا ڈر کم نہ ہوتا تو کم از کم اسی آدمی کو مار ڈالتا جس کے بنگلے میں اس کی لاش ملی تھی میں تمہیں جانتا ہوں میں نے چھپ کر تمہاری نگرانی کی اسحان کی باتیں سنی تم مکربہان کے ہمدرد معلوم ہوتے ہو لیکن اسحان نے تمہارے سامنے اپنی ساری ذیمہ داری اس مرنے والے پر ڈال دی شاید میری بات سے تمہیں کچھ مدد مل جائے یقین کرو کہ تم مکربہان کے انتقام کے لیے اٹھنے والے ہو اس کے دشمنوں پر وار کرنے میں مجھے پیش پیش پاؤ گے لیکن اسحان تمہیں اس کی اجازت کب دے گا اسحان نے لوہا گرم دے کر اس کی آنا پر وار کیا میں اس کا ذرہرید نہیں ہوں مکنہان موت تلملا کر بولا ہم بازار کے بڑے ضرور ہوں مگر آدمی کو پہچاند سکتے ہیں زیادہ تاؤ آیا تو قسم رب العزت کی ابھی اسحان کے سینے میں گولی اتار دوں گا پھر پوچھوں گا کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو کوئی ہتھیار بھی ہے تمہارے پاس مکنہان نے نرم لہجے میں سوال کیا اناڑی نہائی تاثانی کی ساتھ کھلاری کے جال میں پھستا جا رہا تھا اکربہان نے اندرونی جیو سے ریوالور نکال کر اس کی گودھ میں ڈال دیا رکھ لو اسے مکنہان نے کہا مجھے یقین آگیا کہ تم سچے ہو اسحان بہت کمینہ اور احسان فراموش آدمی ہے وہ میرا پروگرام جاننے کے لیے اپنے کسی آدمی کو بھی میرے پیچھے لگا سکتا تھا وہ چند سانیوں کے لیے ہاموش ہوا اور پھر بولا اچھا اس آدمی کا نام بتاؤ جس کے مکان میں تم تینوں کودے تھے نام نہیں معلوم ہمیں مکربہان نے بس اسی روز تھوڑی سی مدد کے لیے ساتھ لیا تھا ورنہ وہ شہر بھر میں کسی غلام قادر کو ڈھونٹا پھر رہا تھا جس نے اسحان کو کوئی بڑی چوٹ دی تھی مکربہان بتا رہا تھا مکربہان کا حیال تھا کہ وہ آدمی ضرور غلام قادر کی نشاندہ ہی کر سکے گا کیونکہ کسی زمانے میں وہ دونوں گہرے دوست تھے غلام قادر کا نام آتے ہی مکنہان چونگ پڑا شہر کے مضافاتی علاقوں کا وہ بدنام ترین شورائے پوشت تھا تو بھی ابھی کام شروع کر دیتے ہیں اس نے صفصار طلب لہجے میں کہا ہاں ہاں اکربہان پرجوش لہجے میں بولا ابھی اور اسی وقت چلو اور تھوڑی دیر بعد اسی کار اور اکربہان کی نشاندہ ہی پر تاریخ کے مکان کے سامنے رک گئی مکنہان نے انجن بند کر دیا نام کی تحتی پڑھ کر مکنہان کی پیشانی پر تشویش آمیز لہریں اُبھرائیں پورا شہر واقف ہو یا نہ ہو لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تاروک کا تعلق کسی بہت طاقتور گروپ سے تھا اور شہر چر سپلائی کرتے کرتے اس نے اچانک اپنی لائن بدل لی تھی وہ ہوت تو پسے پردہ رہ کر ایک سٹیٹ ایجنسی اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار چلا تھا لیکن بعض وفادار اور بعض پرانے دلالوں کے ذریعے ہیروین شہر میں پھیلانے لگا تھا پھر اچانک کہ اس کے ذہن کی ساری گریں کھلتے چلی گئیں چھاپوں اور مال کی پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں اہم ترین نکتار اسے سارے پرانے ماں پاپی مسلسل نظر انداز کیے جا رہے تھے یہ تھا کہ چھاپوں میں چس افیم اور راکیٹ سے لے کر ولایتی شراب تک ہر نشہ پکڑا جا رہا تھا لیکن ہیروین کی سپلائی کسی حلل کے بغیر برقرار تھی ہاہیش کے باوجود وہ پوری طور پر تاریخ کے مکان میں گھسنے کی حمد نہ کر سکا کس سوچ میں پڑ گئے اترو گاڑی سے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اکرہ بھان نے کہا ابھی نہیں ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا مکرہ بھان نے کہا ہان نے احتجاج کیا مکن ہان نے اگنیشن کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اکرہ بھان کی وفور جوش سے تم تماتے ہوئے چہرے پر نظریں جمع کر بولا تم مصر ہو تو ابھی ابتدا کیے دیتے ہیں تم اندر چلو میں چند منٹ بعد آتا ہوں کوئی بھی سامنے آئے اور مضاحمت آپ پر آمادہ ہو تو بے دریگ گولی مار دینا اکرہ بھان کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کی مکار کی چال میں آ گیا اور سینہ پھولائے ہوئے کار سے اتر گیا مکن ہان زرے لب مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب وہ بیک وقتی سہان اور تاری کو بوکھلا کر رکھ دے گا کیونکہ کسی نے بھی مقرب ہان کو اس کے ساتھ آتے نہ دیکھا ہوگا تاری کے مکان کے قریب سفید کار سے ایک آدمی کو اترتے دیکھ کر ہترناک سلط والے کے ہونٹوں پر سفاکانہ مسکراہت پھیل گئی کئی روز سے وہ اپنے نمبر دو کے ساتھ بارہ بارہ گھنٹے بعد ڈیوٹی بدل کر تاری کی لاعلمی میں اس کی نگرانی کر رہا تھا جب اس گھنٹے ان دونوں میں سے ایک نہ ایک سائے کی طرح تاری کے تاقب میں لگا رہتا لیکن ابھی تک کوئی قابل ذکر بات نہیں لوٹی تھی بی فور کا حیال تھا کہ تاریخ باز حریفوں کی نگاہ میں آ جانے کے باعث تنظیم کے لئے ہترناک ہو گیا تھا اس کے جگہ کوئی عام رکن ہوتا تو کبھی کار راستے سے ہٹا دیا گیا ہوتا کیونکہ دوسروں کی نگاہوں میں آ کر مہدوش ہو جانے والے عراقین زہمی اور بیمار گھوڑوں کی طرح گولی مار کر ہتم کر دیے جاتے تھے مگر تاریخ برسوں پرانا ایک تجربہ کار کار کن تھا اس کے ذات سے پیدا ہونے والے حطرات کی واضح نشاندہی کیے بغیر بی فور اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا اس لئے اس کی کل وقتی نگرانی کا بکھیڑا پھیلایا گیا نیاد نہیں ہوتے تاریخ ونشیلڈ کے اس پار کار سے اترنے والا دراز کامت سایا لمبے لمبے قدم اٹھا تھا پھاٹے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا کہ سفید کار کی باڑی میں ہلکا سا ارتاش پیدا ہوا اور پھاٹے کی طرف بڑھنے والے نے چونک کر اپنا سر پیچھے گھمایا سفید کار کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز اسے بھڑکا دیا ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ اپنی سمت کی کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر نکلا اور ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ گولی دراز کامت کے سر میں پیوس ہو گئی وہ اس انداز میں تیرا کر فٹ پاس پر ڈھیر ہوا اسی سے ہتناک صورت والے نے اندازہ لگا لیا کہ فائر کرنے والے کا نشانہ قابل رشک تھا اس نے اس دراری طور پر اپنی کار کا انجن سٹارٹ کیا اور سفید کار کے آگے بڑھ جانے کے بعد ہوت بھی اس کے پیچھے ہو لیا وہ ہوت بھی کسی پیشہ ور قاتل سے کم نہیں تھا لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے کسی دوسرے کے ہاتھوں ایک سفکانہ قطر پر اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی ہترناک صورت والا شخص سوچ رہا تھا کہ اگر وہ تاری کو کسی چکر میں پھسوانا چاہتا تھا تو گھر کے قریب دن دہارے کسی کو گولی مارنے سے اچھا تھا کہ رات کی تاریخی اور سناٹے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کی لاش ڈال دی جاتی لیکن سفیدگار والے نے اس سے آسان ہترناک طریقے کی بجائے ایسی رہ منتحب کی جس کی نشان دہی کے زیادہ امکانات موجود تھے ہترناک شخص والا کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ سفیدگار والے نے محض تاریخ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے وہ طریقہ اکار احتیار کیا تھا شاید وہ اسے جتانا چاہتا تھا کہ جس ساسانی سے اس نے ایک آدمی کو وہاں گولی مار دی تھی اسے تلہاں کسی بے حبری میں تاریخ کے سر کا نشانہ بھی لے سکتا تھا وہ حیالات کی روہ میں کھویا رہا ہوش اس وقت آیا جب بڑی سڑک سے زیلی گلیوں میں کئی موڑ گھومنے کے بعد اس نے ہدھ کو پھر بڑی سڑک پر پایا مین روڑ پر گھومتے ہوئے کار کی رفتار جکبائک تیز ہو گئی ہترناک صورت والا اپنی کار کی رفتار بڑھا دی شاید کاتل کو اپنے تاکب میں لینا چاہتا تھا اور اسی کی تصدیق کے لیے تیز رفتاری احتیار کرنے سے پہلے سے بے مقصد کئی گلیوں میں چکر کاٹے تھے شہر کی بھری پری سڑکوں پر سفید کار کی رفتار کافی حد تک تیز ہو گئی اور کاتل بریک اور سٹیرنگ ویل پر اپنے ہاتھ کا مظاہرہ کرنے پر دلہ ہوا تھا اس کی پوری کوشش جہی تھی کہ تاکب کرنے والے کو کہیں ٹریفک کے حجوم میں مار کر وہ حد روپوش ہو جائے لیکن کرولہ والا بھی دھن کا پکا تھا وہ مسلسل سفید کار کے پیچھے آنے پر ایک دو مقامات پر اسے حجشہ ہوا کہ کہیں اس کا شکار اس کی نگاہوں سے اوجہل نہ ہو جائے تو اس نے صورت بطی جلنے کے باوجود سگنل پر رکنے سے گریز کیا اور اگلی کار کے پیچھے لگا رہا اگر سفید کار والا محض ایک مشکوک شخص ہوتا تو حدرناک صورت والا شاید اس کے تاکب میں اتنی سرگرمی کا مظاہرہ نہ کرتا وہ تہشدہ قاتل تھا اور اپنے جرم کا ثبوت تاریخ کے بنگلے پر چھوڑ کر آیا تھا اس کا سراخ ہو دینے کی صورت میں اس کی پوری سرار سربراہ سے کڑی باز پورس ہونی تھی آہر اگلی کار شہر کے پسماندہ علاقوں کی طرف گھوم گئی بسم اللہ حامل المنگو پیر کے بعد پل عبور کر کے وہ پتھان کالونی کی طرف بڑھنے لگی افتار بڑھانے کا کوئی فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اتدال کے ساتھ ڈرائیونگ شروع کر دی اس بار حترناک صورت والے کا دل چاہا کسی پہلوں میں جا کر اس کا سر دباتے ہوئے بولے کہ وہ اس کے سامنے سے جانے کی حمد نہیں کر سکتا اس سے معلوم تھا کہ وہ مسلح ہے اپنے نشانے پر پوری طرح قادر ہے اس وقت اس بات میں کوئی شباہ نہیں رہا کہ دورہ حریف ایک دوسرے کی موجودگی سے باہبر تھے اور اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اس میں جس کا ہاتھ بھاری پڑ گیا وہ دوسرے کو ذرا ریایت سے کام نہیں لینے دے گا ہاترناک صورت والے کو حساس ہوا کہ قاتل کہیں اسے نشانہ بنانے کی کوشش نہ کرے وہ ہوت اس قدر کھل کر سامنے آ گیا کہ چوہے بلی کے کھیل میں وقت ورباد نہ ہو جائے اسے بی فور کی طرف سے ہر قیمت پر تاریخی حفاظت اور اس کے ممکنہ دشمنوں کی نشاندہی کا حکم ملا تھا اس لئے ہر قیمت کا اشارہ مائنی حیث تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا اس ادارت کی روشنی میں وہ اپنے طور پر کچھ کر سکتا تھا اس نسیٹ کے نیچے سے اپنا بھرا ہوا پسٹول نکال کر گود میں رکھ لیا دوسری بار وہ نیچے جھکا تو اس کے ہاتھ نے محلق ہتیار آ گیا جو بھاگنے والے قاتل کا قصہ ہی تمام کر سکتا تھا منگو پیر کے تھانے کے سامنے سے دونوں گاڑیاں آگے بڑھ گئیں اور جب وہ دوسری بار ویرانے میں کچھ دور نکل آئے تو ہترناک صورت والے نے اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کار کی رفتار بڑھا دی دونوں کاروں کا درمیانی فاصلہ دیزی سے کم ہونے لگا ہترناک صورت والے نے بائے ہاتھ سے سٹیرنگ سنبھال کر داہنے ہاتھ میں بھرا ہوا پسٹول تھام کر ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال لیا گلی کار کے اچانک رکھنے کی صورت میں وہ اپنی کار کچھے میں اتار گیا تھا ضروری حد تک قریب آ جانے کے بعد اس نے لہزہ بھر کے لیے رفتار ذرا سست کی اور اگلی کار کے داہنی اکبی ٹائر پر فائر کر دیا پہلی بار نشانہ ہتا ہو گیا اگلی کار کے ڈرائیور نے صورتحال بھامتے ہی اپنی کار کو سڑک پر لہرانے کے لیے داہنی طرف سٹیڈنگ کاتا تو ایک کلیل سے وقفے کے لیے اکبی ٹائر کا زیادہ حصہ ہاتھرناک صورت والے کے پسٹول کی زد میں آ گیا اور اس بار بارودی دھماکے کے ساتھ فضار ٹائر پھٹنے کی آواز سے گونج اٹھی ہاتھرناک صورت والے نے جلدی سے پسٹول براد بر والی نشیز پر ڈال کر دستی بم اٹھایا اور دانتوں سے پن کھینچ کر اگلی کار پر اگلے وارک لیے تیار ہو گیا اگلی کار کا ایک ٹائر ناکارہ ہو چکا تھا لیکن وہ بدستور سڑک پر دوڑ رہی تھی ہاتھرناک صورت والے رفتار بڑھا کر اس حد تک کا اگلی کار کے قریب پہنچ گیا کہ رفتاروں میں ذراسی بھی تبدیلی کیے بغیر بدترین حادثے کا بہانہ بن سکتی تھی اگلی کار والے نے اکب نمہ آئینے میں اسے سر پر سواد دیکھا تو کھڑکے سے بے مقصد دو فائر پیچھے جھنک مارے جو رائے گاں گئے اور ہاتھرناک صورت والے نے اپنی کار پھورتی سے بائیں طرف کچھے میں اتارتے ہوئے دسی بم سفید کار پر اچھال دیا ہوفناک دھماکے سے لہزہ بھر پہلے وہ سٹیرنگ بائیں طرف گھما چکا تھا ورنہ اس کی صورت کرولہ اس دھانچے میں جاگ گسی ہوتی جو بم پھٹنے کے باوجود وجود میں آیا تھا اور تھوڑی دور گھسٹنے کے بعد بیٹ سڑک میں رک گیا تھا سفید کار پر پھینکا جانے والا بم طاقتور اور شاید آتیش گیر تھا کیونکہ آنن فانن میں سفید کار شولوں میں گھر گئی ہاتھرناک صورت والا ناہموار کچھے میدان میں ہاسی دور جا کر اپنی کار پر کابو پانی میں کامیاب ہو سکا وہ احتیاط اور سوستروی سے سڑکی طرف بڑھتا چلا گیا تو دھڑا دھڑ جلتی ہوئی کار میں شولوں اور کسیف دھوئے کے درمیان ایک انسانی حیولہ جانکنی کی جدو جہد میں مبتلا نظر آیا شاید دھماکے سے زہمی ہونے کے باعث کاتل بروقت کار سے نکلنے میں کامیاب ہو سکا تھا وہ انجن بند کر کے نیچے اتر آیا اس کی نگاہوں میں صفکانہ سے لا تعلقی رچی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر تضحیق آمیز مسکراہت تھی اس نے بھی سول والا ہاتھ بلند کیا اور پھر ایک شولہ سفید کار میں پھنسے ہوئے بدنصیب کاتل کے سر میں پیوست ہو گیا اگر کاتل نشانے کا پکا تھا تو وہ حدوی اناڑی نہیں تھا اپنی شکار کے لاش کو قیمتی چتا میں جلتا چھوڑ کر وہ تیز رفتاری کے ساتھ شہر کی سڑک پر روانہ ہو گیا وہ تاریخی مکان سے حاسی دور ایک محفوظ گلی میں اپنی کار پار کرنے کے بعد جائے والداد پر پہنچا تو وہاں پولیس کے عملے کے ساتھ تماشتاریوں کا ایک جم غفیر موجود تھا تاریخ میں ایک مکان کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اندر موجود سرکاری گاڑیوں اور وردیوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ تاریخ کو پولیس افسران نے فوری طور پر شاملے تفتیش کر لیا تھا فائر کی آواز اور پھر ایک دلدوس جی سن کر تاریخ بیچین ہو گیا آوازیں بہت قریب کی تھی وہ مٹھیاں بینچے بیبسی کے عالم میں ہاپگاہ میں ٹہلنے لگا ٹہلتے ٹہلتے تک کے نیچے سے ریوالور نکال کر اس کے راؤنڈ چیکیے اور سیفٹی کھینچ کر ریوالور تھامے پھر اسے انداز میں ٹہلنے لگا اوپر والوں سے اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا سارے حکام جھانگیر سے ملتے تھے اور آخری حکم یہ تھا کہ وہ ان تینوں سے دور رہے گا حتیٰ کہ فون پر بھی ان سے رابطہ قائم نہیں کرے گا ہوا دنیا ہی ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے پھر یہ عجیب اتفاق تھا یا پھر اوپر والوں کی کوئی سازش کے تین دن سے اس کا فون بلکل بے جان پڑا ہوا تھا جھانگیر نے گوشہ نشینے کا حکم دیتے ہوئے اسے یہ ضرور بتایا تھا کہ اس کے دن رات حفاظت کی جائے گی لیکن تارک جب بھی کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلا اپنے قرب و جوار میں کسی ایسے آدمی کی نشاندہی میں کامیاب نہ ہو سکا جسے اپنا محافظ یا نگران سمجھ سکتا ویسے مقربہان والے واقعہ کے بعد سے وہ حدیتنا شرمسار اور حفظدہ تھا کہ کبھی کبھی گھر کی تنہائی سے بھی اسے ہول آنے لگتے تھے وہ جھانگیر سے اس حکم کا سبب دریافت کرنے کی جرت تو نہ کر سکا لیکن یہ انتاظہ ضرور لگا لیا کہ مقربہان کے بعد بھی معاملہ صاف نہیں ہوا اور بعض مقربہان کے ہمدردوں کو اس کی ذات کے سہارے دوسروں تک رسائی کا ذرا بھی موقع نہیں دینا چاہتا تھا اور تاریخان بھی نادانستگی میں محالفین کا آلائکار نہیں بننا چاہ رہا تھا لیکن وہ فائر کس نے کیا چیح کس کی تھی کہیں اس کے نادیدہ محافظوں نے تو کسی دشمن کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیا وہ سوچتے سوچتے مستریب ہو کر ہاپگاہ سے باہر نکلایا اور پھر ڈرائنگ روم کھڑکی کا پردہ ہٹاتے ہی اسے اپنے اہاتے کی نیچی دیوار کے قریب سر ہی سر نظر آئے اس نے فوراں ہی پردہ وہ چھوڑ دیا ہاپگاہ میں واپس آ کر ریواربر کا سیفٹی کیچ چڑھایا اور اسے چھپا کر باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا مرنے والا اس کے پھاٹک سے چند گز دور پہتا فٹ پار پر موکے بل پڑا ہوا تھا اس کے سر سے بہنے والا ہون بہت مقدار میں دور تک پھیل گیا اس نے گوھر سے متوفی کا جائزہ لیا لیکن اسے پہچاننے میں کامیاب نہ ہو سکا اسے کپڑوں پر جا بجا تیل اور گیس کے دھبوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مطمول لوگوں کی اس بسی کا رہنے والا نہیں بلکہ کہیں دور سے وہاں پہنچا تھا وہ لاش کا جائزہ لینے کے بعد سوچ میں ڈوبا اندر لوگوں کے حجوم میں گرفتار تھا کہ حجوم میں پولیس پولیس کا شور بلند ہوا اور برامدے میں رکھ کر پولیس کی آمد کا منظر دیکھنے لگا لیکن وہ زیادہ دیر تک تماشا ہی نہ رہ سکا کیونکہ لاش کا اس کے پھارٹک کے قریب پایا جانا اسے اس واردات میں گواب بنانے کے لیے کافی تھا لاش اس کے لیے اجنبی تھی اور دوسروں کی طرح اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا مگر پھر بھی لاش اٹھا آئے جانے تک پولیس افسران نے اسے کے مکان میں اپنا عارضی دفتر جمع لیا پھر سنگسنی حیز حبر ملی کہ مرنے والے کے پاس ایک بھرا ہوا ریوالور بھی برامد ہوا اور تفتیشی افسران کچھ اور مرنے والا یقینی طور پر اس علاقے کا باشندہ نہیں تھا اور اپنے میلے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کہیں سے کام کرسے کرتے آیا تھا لیکن وہ کس سواری سے وہاں پہنچا اس کے پاس بھرا ہوا ریوالور کیوں تھا وہ کسی گولی کا نشانہ بنا قاتل کیسے فرار ہوا اس نے مقتول کے ہاتھ میں کیلئے اسے جگہ کا انتہاب کیوں کیا یہ سوالات ایسے تھے جن کے جوابات کی تلاش میں رضا کرانا پیش قدمی کرنے والوں سے بار بار سوالات کیے گئے تاریخ بھی اس باز پورس کی زد میں آتا رہا لیکن اس پورسرار واردات کے سلسلے میں کسی سے کوئی مدد نہ مل سکے اور لاش اٹھائے جانے کے بعد تیسرے پہر پولیس کا عملہ بھی نیلو مرام واپس لوڑ گیا تاریخ کا ارادہ وہ شام کلب میں گزارنے کا تھا لیکن قتل کی وجہ سے اس دلیرانہ واردات نے اس اندر سے مضمحل کر دیا وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ستارے ہی گردش میں آ گئے جو اس پر لاشوں کی برسات شروع ہو گئی مقربان کی لاش سے پیچھا چھڑائے پورا ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مقدر نے دوسری لاش چوکھٹ پر لا ڈالی تھی ویسے متوفی کے پاس سے بھرے ہوئے ریوالور کی برامدگی کی اطلاع ملنے کے بعد اسے حادثی حادثا یقین تھا کہ مقتول کا تعلق محالفین کے کسی کیمپ سے تھا وہ اسے کی مکان میں گھسنے کی نیت سے آیا تھا کہ بہت سے معمور کی جانوالی کسی نادیدہ محافظ کی گولی اسے لے اڑی ذہنی طور پر وہ اس قدر پراغندہ تھا کہ رات کو حاسی کوششوں کے بعد سونے میں کامیاب ہو سکا لیکن اسے پوری رات سونے کا موقع نہ مل سکا کمرے میں کسی کی موجودی کا حساس اسے چھیڑا گیا تھا یہ اسے یاد نہ آ سکا البتہ آنگ کھولی تو کمرے میں زیرو وارڈ کے برب کی مدہم سی روشنی میں ایک ایک جس میں انسان اس کے مسائرے کے قریب موجود تھا اچانک تاریخ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور ہوف کے باعث جسم کے سارے مساموں میں تھنڈا تھنڈا پسینہ پہ نکلا گھبراؤں نہیں میں تمہارا دوست ہوں اجنبی نے بھاری اور دھیمی آواز میں کہا بستر چھوڑ کر اپنے احسان درست کرو تم سے کچھ اہم گفتگو کرنی ہے اس کے لبوں لہجے اور اتوار سے گہرا اتمنان جھلک رہا تھا اس کے لبوں لہجے اور اتوار سے گہرا اتمنان جھلک رہا تھا جیسے تاریخ کے کمرے میں گھزنے سے پہلے اس نے پوری امارت کا جائزہ لے کر اس کی تنہائی کا اندازہ لگا لیا ہو اور اب کسی کے جانب سے دہل اندازی کا کوئی ہوف نہ ہو تاریخ نے بستر سے اٹھتے ہوئے متجسس نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر اسے حاصل حیران ہوا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفکیشن زان کر لیجئے